بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بات کریں گے پانامہ نیس کے حوالے سے وہ ہنگامہ جو پانامہ نے بنایا اس کے بعد پھر وزیر آزم صاحب کو علالت کی وجہ سے لندن جانا پڑ گیا لیکن اس کے بعد افواہوں نے جو اردگیت گھومنے لگ گئیں وہ بڑی عجیب و غریب تھی کہ پتہ نہیں وزیر آزم رہیں گے نہیں رہیں گے وزیر آزم غیر فال ہو گئے وزیر آزم شاید بہانے سے گئے پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے شاید پانامہ کا مسئلہ حل ہوگا تو اس کے بعد آئیں گے یہ تمام چ چیزیں گردش کرنے لگی تھی بہت سارے حلقوں میں لیکن اس کے بعد اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں یہ تمام افواہیں دم توڑ گئیں کیونکہ وزیر آزم صاحب آج واپس آ رہے ہیں اب آپ کو بتاتے چلیں کہ نوازشری صاحب نے وہاں اپنی علالت کے حوالے سے کچھ علاج بلاج تو کروایا لیکن اس کے علاوہ بھی بڑی چیزیں کی انہوں نے شاپنگ بھی کی انہوں نے بہت ساری اور چیزیں کی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن کیا اتنی طبیعت خراب تھی کہ ب تبی مہینے کے لیے اور اس کے بعد شاپنگ بھی ہو رہی ہے لنچ بھی ہو رہے بریکفس بھی ہو رہے تمام چیزیں اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینلس کا تعرف کرواتی چلوں برگیڈیر ٹائر پارو خمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب دونوں سے ان کا تجزیہ لیں گے تنویر صاحب پہلے تو یہ بتائیں طبیعت اتنی خراب تھی کہ بہت سارے دوریں جو ہیں ملتوی کرنے پڑے اور اس کے بعد پھر لندن گئے اپنے تبی مہینے کے لیے وہاں بریکفس بھی ہو رہا ہے وہاں خریداری بھی ہو رہی ہے بڑی بڑی چیزوں کی خریداری ہو رہی ہے مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں یا اظہار افسوس کر رہی ہیں ہم میڈیا والے جو ہیں وہ التعاف سین کی خرابیہ صحیح کی اطلاع دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم نواز شریف کی خرابیہ صحیح کی اطلاع دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے نواز شریف صاحب کو اللہ تعالی نے صحت دی ہے جسمانی طور پر جسمانی صحت بھی تسلیب بخش ہو گئی ہے سیاسی صحت بھی تسلیب بخش ہو گئی ہے اور جو مسائل ان کو سامنے درپیش تھے ان میں کبھی آ گئی ہے ان میں کونفیڈنس ہے قیمتی گھڑیوں کی دکان پر جا کے وہ شاپنگ کر رہے ہیں انہوں نے قوم کا شکریہ ادا کیا ہے اور بات یہ ہے کہ جب وہ گئے تھے تو یہاں کیا طفان نہیں بچا اگلے وزیراعظم ڈسکاس ہو گئے ان کے گھر کے کیا معاملات ہیں اس بیماری کے حوالے سے وہ ڈسکاس ہو گئے کہا گیا کہ کنسرن کوارٹرز نے پیغام دے دیا نواز شریف کو لندن میں کہ واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب معاملات کو جو ہے ہم دیکھیں گے دیکھئے زرداری صاحب جب گئے تھے اس وقت بھی اسی طرح کی فواہیں تھیں یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے زرداری سیاسی لیڈر تھا واپس آیا نواز شریف گئے افواہیں تھیں واپس نہیں آئیں گے سیاسی لیڈر تھا بہادر تھا واپس آیا فاروق صاحب آپ کا مریض کب آئے گا یہ تو اس کا ملک ہے اور یہ اس کا اپنا وطن ہے اس کو کب آنا ہے پہلے بھی جا کے واپس تو آئے نا پہلے بھی صاحب گئے تھے پھر واپس آئے بات یہ ہے کہ اب تو جو ہے ان کو قانون نافذ کرنے والی کوئی ایجنسی ہی لاسکے گی جس طرح سے انٹرپول کے ذریعے آتے ہیں کس طرح کے جاتے ہیں بات یہ ہے کہ دو تین چیزیں بڑی زرداری بڑا برا ہے نواز شریف بڑا برا ہے دونوں نے کرپشن کی ہے ملک کو نقصان پہنچایا ہے لیکن انہوں نے جمہوریت کو بچا لیا ہے یہ لولا لنگڑا جو سسٹم ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا دیکھو پاکستان میں بہت زوال آیا ہمیں ساشن کرنی بھی نہیں آتی آپ دیکھئے کہ جمہوری نظام کتنا تگڑا ہو گیا ہے کتنی اچھی خبر ہے بیس کروڑ عوام کے لیے کہ منتقب وزیراعظم پوری شان و شوقت کے ساتھ تانزرسوں کے واپس آ رہے ہیں کس نے کہا ہے سازشیں ہو رہی ہے تنگیس صاحب بار بار پوائنٹ آؤٹ کریں کئی نہ کئی سے سازش ہو رہی ہے بتائیں یہ کس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور کون سی سازش ہوئی ہے یہ واقعی میں علالت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلے تو میں تنگیس صاحب کو یہ جواب دے دوں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جمہوریت بچا لی انہوں نے جمہوریت کی بچتی ہے ان کو ایک چیت کی فکر ہوتی کہ ہماری لوٹ مار جو ہے وہ بچتی رہے بس وہ ان کا ابجیکٹی وہ اور ان کو کوئی کسی چیت کے پرواہ نہیں ہے دیکھیں میرا خال ہے کہ جو اوڑیجنل جو سپوکسمن نے بات کی تھی آج سے جب یہ معاملہ سارے شروع ہوا کہ پرام شروع پاکستان کو ریلیس لینا ہے ان کو انگزائیٹی ہے سٹریس ہے بادشاہ سلامہ کی طبیعت ناساز ہے وہ بہت پریشان ہے یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے لہذا کچھ آرام کے لیے وہ لندن جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں چودی اتراز صاحب انہوں نے کہا کوئی بیماری شماری نہیں ہے یہ صرف ادھر جا رہے ہیں اچھا یہ صرف نواز شریف صاحب کے بارے میں تو نہیں کہی جا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں جب یہ بیماری اور یہ چیز کی جاتی تو یہ بھی ایک کور ہوتا ہے یہ بھی ایک سٹرٹیجی ہوتی ہے کہ معاملات کو ڈیفلیکٹ کرنا یہ ان کی والدہ صاحبہ کو وہ اچھی بات ہے ان کا وہ ہاتھ چوم رہے ہیں وغیرہ یہ تمام سمپتی ویو کریئٹ کرنے والی صورتحال تھی اور ادھر بھی جو گئے ہیں میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں جو تصویر نیٹ پر دکھائی گئی ہے وہ شاید لاہور میں کسی ہسپیٹل کی ہسپیٹل تو نہیں شاید کہ گھر بھی کوئی ان کا بلڈ پیشن لے رہا تھا تو لہٰذا میرے ابھی بھی سمجھ رہا ہوں کہ وہ ہسپیٹل والی چیز نہیں تھی وہ علاج والی چیز نہیں تھی یہ کورٹا آگے سنیں سیاسی لیڈر کی بیماری بھی مشکوک سنیں آپ نے جناب بات سنیں اگر نواز شریف اتنا کرپٹ ہے تو یہ اتنے لوگ اگر اتنا ملک دشمن ہے تو لوگ کی اعتماد کا ادار کر رہے ہیں برا پاکستان ججواب بھی لے رہے ہیں یہی تو ٹریجڈی اس ملکی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ کیا رہا ہے لیکن لوگ دبست ہیں ان کو معلوم ہے ان کو کچھ کر نہیں سکتے آگے سنیں اتنی مہمسی ووٹ تو پڑھتے ہیں فارم صاحب اس کو تو ڈنائے نہیں کر سکتے دیکھیں جی وہ ووٹ کیسے پڑھیں کیسے پڑھتے ہیں کیسے خریدے جاتے ہیں وہ ایک الادہ کہانی ہے امپورٹن چیز یہ ہے میرا خالہ شاید ان کو میسیج دیا گیا ہے کہ میاں صاحب ریلیکس کریں کچھ نہیں ہوگا آپ واپس آ جائیں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا آپ غیر فال نہیں ہوگے واپس آ جائیں لیکن میں ابھی کہہ رہا ہوں میاں صاحب اگر اپنے ایڈوائزز کو پہ زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہیں زیادہ ٹرس نہ کر رہے ہیں وہ ان کو بڑی مشکل دال سکتے ہیں ٹھیک ہے چل میں آپ کے اگلے پوائن کی درواز میں آوں گی لیکن تنویر صاحب اب مجھے بتا دیجئے گا کہ ٹھیک ہے اگر وہ واپس آ رہے ہیں تمام چیزیں جو ہے ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو پہلے جو مسئلہ کریئٹ ہوا ہے یہ جو آفشور کمپنی کی باتیں آئیں یہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہوگا کیا جو عوام ڈیوانٹ کر رہے ہیں کیا آپ پاکستان میں کوئی ایسا قانون ہے جس کے تحت ملک سے باہر کاروبار کرنا منائے کوئی ایسا قانون ہے جس میں آفشور کمپنیاں بنانا جو ہے یہ لیگل لیگل اس میں آتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے الزامات ہیں وہ نواز شریف کی فیملی کے اوپر ہیں ان کے بچوں کے اوپر ہیں ان کی حکومت کے اوپر نہیں ہیں ٹھیک ہے نہیں اور اس کو ایز ایز ان کے میں نام پہ بھی ہیں نواز شریف صاحب کے نام پہ بھی کمپنی نکلی آیا آپ اس اپرچنلٹی کو اگر آپ سیسی میدان میں ایک پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح کے شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح حکومت گرا لی جائے کسی طرح میٹرم الیکشن کی طرف جائے جائے یہ طریقہ دوسری ہے یہ جو یہ تمام چیزیں آئیں ہیں یہ تو ایک آفشور کمپنیز کی باتیں یہ تو پاناما سے آئیں ہیں ملک کی سازش کا نہیں ہے جاری بات ہے یہ تو دیکھیں اب یہ تنویز صاحب پر ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو پتا ہے کہ یہ نہ میری سازش ہے نہ کسی اور کے سازش ہے یہ پاناما سے حقائق نکلے اب سننیں میری بات ہوا یہ ہے کہ پرامر شر صاحب جو ہمیشہ کہتے ہیں دھائی مہنے ہو گئے تھے وہ لندن نہیں گئے تھے نوکلیس سیکیورٹی سمٹ پہ وہ نہیں گئے کیونکہ راستے میں انہوں نے لندن اتنا تھا دیکھیں کسی کی بیماری کا اس طرح دھتکار نہیں کرنا چاہیے جب وہ پانچ شے ہفتے لندن نہیں جاتے ان کی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے ہی مست گو ٹو لندن آپ میری بات سنیں آپ نے رولکس وچر والی تصویر دیکھی آپ نے وہ ٹیلر والی دیکھی میں سمت تو یہ جان سرطمانت آدمی اور کیا کریں میری بات سنیں طبیعت اشار بچھا جو تکڑی لے کے سرطمی صاحب میری بات سنیں وہ جان کے آپ کو چڑھا رہے تھے وہ جان کے پاکستان کے وام کو اللہ نے رزقِ حلال دیا یہ وزیراعظم ہے سٹنگ وزیراعظم ہے وہ سابق صدر ہے وہ سابق صدر ہے ان کو چھوٹ گیا ان کی کاری ختم ہو چکی ہے یہ جاتے ہیں انہوں نے چڑھایا پاکستان کے وام کو کہ تم مرتے رو میں آ رہا ہوں یہاں پہ دس لاکھ رپیالہ سوٹ پر خریدوں گا میں ڈیامنڈ والی رولکس وچی دیکھ کر دوں گا ہمارا وزیراعظم کو اندیکہ سنیں تنبیل صاحب مجھے یہ بتائیں آرمی چیف نے شاندار بیان دیا اور محاضرہی سے گریز کرنے کا مشواہ دیا چیف جسٹس آف پاکستان ایک شاندار بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم چلنا چاہیے ساری سیاسی جماعتوں نے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیا ہمیں کون سا بخار چڑھا ہوا ہے ہمیں یوپر اشانت مجھے دوسرے پاکستان کے وام کہہ رہے ہیں یار پورا لندن خرید لو پورا پیرس خرید لو کبھی نے کبھی تو آپ کا یہ معاملات رکھنے چاہیے جانا آپ نے چار فٹ پہ دو فٹ کے اندر ہے چلیں ٹھیک ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں اپنا پیسوں سے لے رہے ہیں چلیں آپ لوگوں کے لڑائی کو میں یار ایک اور جگہ ہے ایک اور چیز ہے جہاں احتساب ہونا ہے احتساب تو تمام چیزوں کو ہونا چاہیے لیکن جس ادارے نے احتساب کرنا ہے اس کے احتساب کی باتیں سامنے آنے لگئے ہیں نائب کے بارے میں کہا جا رہا ہے بھرتیوں میں ایک قانون کی خلاف ورزی کی جاری ہے سینٹ نے کہا ہے اور سینٹ کہتی ہے کہ ان کے تمام جو لاؤز ہیں اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے پہلے بھی ترمیم کے حوالے سے بل آیا تھا سامنے آپ سے فارشات اور بھی سامنے آگئے ہیں فاروق صاحب مجھے بتائیں آپ احتساب کی باتیں کر رہے ہیں جس ادارے نے احتساب کرنا ہے اس کا تو پہلے احتساب کرلیں آپ دیکھیں بات پہی کلیر ہے کہ سینٹ میں کون ہے سینٹ میں پیپلز پارٹی میجورٹی میں ہے ٹھیک ہے جی آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے سید پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ دو جماعتیں جنہوں نے جو نیب کے میں سمتا ہوں دشمنہ نیب کے کیونکہ ان لوگوں کو نیب نے پروسیکیوٹ کیا ہے پیپلز پارٹی کے توبی کیس میں یہ سن میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ والے معاملات ہیں اور پھر پیپلز پارٹی نے جب گیرانی صاحب کی پہلی تقریر تھے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں نیب وہاں گولڈ مائن ان کو پتا تھا کہ بہت مال بنایا جا سکتا ہے نیب سے اس وقت پیپلز پارٹی کے جو پانچ سال گورنورٹی اور جو انہوں نے دبا کی کیا پاروک صاحب ماظرین کے ساتھ جس نے مال بنانا ہو اس کو نیب کے وغیر بھی بنایا جا سکتا ہے اگر نیب کے اندر کوئی غلط بھرکی ہوئی تو بلکل خلط ہے وہ بھی ان کو چیئرمن نیب تو آپ کے ہینڈ پکٹ آدمی ہے پیپلز پارٹی و پی ایم ایم کے ان کو بتائیں ان کو کٹیرے میں کھڑا کریں وہ ایشو نہیں ہے جہاں اصل مسئلہ ہے جو پی ٹی آئی نے ریفارم ٹیکش دیا ہے نیب کے لیے جہاں پہ میں کہتا ہوں کام ہونا چاہیے بھائی اس کے اوپر آپ ایمپلیمنٹ کریں اس کی پرفارمنس کو بہتر کریں اس کو پابند کریں کہ وہ پارلیمنٹ کو جواب دے ہو نہ کہ وہ گورنمنٹ کو جواب دے ہو تنویر صاحب یہ اکاؤنٹیبلیٹی کی جب سے باتیں شروع ہوئی ہیں اس کے بعد سے نیب کے اوپر انگلیاں اٹھنا سٹارٹ ہی ہیں پہلے جب تک نیب غیر فعل ادارے کے طور پر کام کر رہا تھا تب تک سب صحیح تھا میرے لیے ٹائم ایز ایمپورٹنٹ نہیں میرے لیے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سینٹ کے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ غلط ہیں یا درست ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت سی مقدس گائے ایسی ہیں جو نیب کے جیورسٹکشن میں نہیں آتی کیوں نہیں آتی جو قانون توڑتا ہے اس کو پوچھا گنا چاہیے کیا نیب جو ہے صرف تین صبحوں میں کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یہ بات ہے اس کا جواب دینا چاہیے سینٹ کے لوگوں نے کہا ہے کہ بہت سینٹ کے لوگوں نے کہا ہے کہ بہت سینٹ کے افسران قانون کے مطابق بھرتی نہیں کیے جارے وزیراعظم کی منظوری نہیں لی جاری کیا مجبوری ہے آپ کی کہ آپ الیگل طریقے سے نیب کے افسران بھرتی کرنا چاہتے ہیں اختیارات کے نجاز استعمال کے اوپر احتجاج کیا گیا بھئی آپ کیوں زد کر رہے ہیں کہ اختیارات کا نجاز استعمال کرنا ہے ایک یعنی کا بات یہ ہے بڑا خطرناک بیان آسمہ جہنگیر کا آ جائے آخبارات میں اس نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کو مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے یہ جو ہمارے اتصابی اطارے ہیں اگر ان کی کریڈیبلیٹی یہ ہے کہ یہ مخالفین کے خلاف اف ای استعمال ہو رہی ہے نیب مخالفین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے پولیس مخالفین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے آپ جس کو چاہیں اس کو دہشت گھرض قرار دے یہ ہے یہ آپ کی سوکال جمحوریت ہے یہ آپ کی پولٹیکل لیڈیشپ ہے یہ آپ کی جمحوریت گورنٹ ہے جو کہ سرکاری اداروں کو یوز کر رہے ہیں اپنے پولٹیکل مقاصد کے لیے اپنے اپننس کو مارنے کے لیے اور ان کو حرس کرنے کے لیے جو استعمال کر رہا ہے اس کی پکڑ ہونی چاہیے کل ایس پی انوار کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے کراچی کے اندر ایک پولیس مقابلے جس کے اوپر اتوینان نہیں تھا کہ یہ درست پولیس مقابلہ تھا ہے دوسرا اگر آپ نے امن قائم کرنا ہے پاکستان میں تو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے صحیح قانون کا دائرہ کے باہر بھی بہت سارے لوگے ہیں مجھے کی بات پنجاب میں خبر وہ ہوتی ہے کہ یہ پتہ لگے کہ پولیس مقابلہ جو ہے وہ جینورن ہے وہ خبر بنتی ہے پنجاب سے اب اس پہ بھی دو رہے ہیں ایک نکتہ نظر یہ بھی ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے صرف مقابلے کا اطراف کرتی میں ایک کچھ لی بات کہا دوں نہ پیپل پارٹی نہ پی ایم 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 کبھی یہ بات نہیں کریں کہ نیپ کو خودمختار ہونے چاہیے نیپ کو انڈیپنڈنٹ ہونے چاہیے ہمارا کوئی اس پہ انفلنس نہیں ہونا چاہیے وہ بات کبھی نہیں کریں گے لیکن مقصد ہوگا کہ ادارے کو پریشرائز کیا جائے ادارے کو پریشرائز کیا جائے گا تو اکاؤنٹی بلیٹی کس طریقے سے ہوگی ہم لوگوں نے تو سمجھا تھا کہ نیپ ایک اٹرونمس ادارہ ہے ایک ایسا ادارہ جو کہ بلکل انڈیپینڈنٹ ہے اگر اس کی انڈیپینڈنٹ پہ شکوک و شبھات آتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیکن ناظرین مسئلہ بہت سارے اور مسئلہ کراچی کے اندر بھی ہے کراچی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی میں صرف اور صرف وہاں کے رہنے والے لوگ یا دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے لوگ مسئلہ نہیں برپا کر رہے ہیں بلکہ باہر سے آئے ہوئے باہر کا مطلب یہ کہ غیر ملکی لوگ جو کراچی کے اندر ہیں غیر قانونی طور پر موجود غیر ملکی لوگ وہ بھی بد امنی کی وجہ بن رہے ہیں فاروق صاحب مجھے ایک بات تو بتائیے پہلے یہ غیر ملکی لوگ آگئے غیر قانونی طور پر آگئے بورڈر کروز کر لیا ہے انہوں نے بورڈر کروز کر کے کراچی تک پہنچ گیا کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکی کیوں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن یہ میں سمت دوں کہ اب کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے خواہد بھی ہماری گمٹ کو معلوم نہیں ہے ہمارے اداروں کو معلوم نہیں ہے یہ نیشن ایکشن پلین تو بھی ایک سال پہلے آیا ہے کہہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ تقریباً تقریباً سولہ لاکھ بنگولی ہیں جو کہ کراچی میں رہ رہے ہیں کہہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ چار لاکھ سے زیادہ برما کے جو روگنیاں والے جو مسلمان ہیں وہ آکے کراچی میں لوکے ہیں کہہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ پچاس آزاد تو طرف جسرڈ آفغان ریسیوجیز ہے جو انolyجسیڑ آفغان ریسیوجیز ہیں غیر قانونی طور پر جو آئے میں ان کی کتنی بڑی تعداد ہے ان کو پتا نہیں ہے تو لہٰذا ان کو کچھ کرنا پڑے گا ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا پڑے گا دیکھنا ان میں سے بڑے لوگ ہیں جو کہ فورن ایجنسیز کے لیے کام کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو معلوم ہیں چاہے سیول ایجنسیز ہیں چاہے ملٹری ایجنسیز ہیں بھائی ان کے خلاف ٹریک ڈاؤن کرو یہ بھی کچھ فیصلہ کرنے والی بات ہے یہ تو آپ کو دو سار پہلے کر لینے چاہیے تھا پہلے سار پہلے کر لینے چاہیے یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کو دو سار لگے ہیں یہ بات معلوم کرنے میں کہ جناب کراچی کے اندر جو امن کو خراب کرنے میں غیر ملکی ملوث ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ عوام اطلاع دیں جہاں کسی غیر ملکی آپ کا انٹیلیجنس نیٹورک کہاں ہے آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں کہ وہ اس کا پتہ چلانے میں کیوں نکاب دیکھئے کراچی کی بات تو کراچی کی بات ہے کیا لاہور میں اوریگا کمپلیکس میں افغان بشندے کام نہیں کر رہے کیا بہت بڑا ٹریڈ والیوم بزنس کا ان کا یہاں نہیں چل رہا کیا اسلام آباد کی سپر مارکیٹ کے اندر آپ کو افغان بستیوں کو بشندے نظر نہیں آ رہے کیا بنگالی لوگ جو انڈیا یہاں پہ انجیکٹ کرتا ہے یہاں پہ جو ریمر ڈیوز کی طرح کے نیٹورک کام کر رہے ہیں کیا اس کا نہیں پتہ ہے آج کل تو دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز کرتے ہیں پھر اندہ دھند عمل درامت ایسے کرتے ہیں کہ جو جنون لوگ ہوتے ہیں غیر ملکی آپ ان کو بھی شکنجے میں لے آتے ہیں اور آپ کے ٹوریزم بھی بھی سرمایہ کاری بھی اب جو کریکڈ ڈاؤن ہوگا اس کے اندر وہ لوگ جو پناہ لینے کے لیے آئے ہیں وہ بھی دیفنیٹلی اس کے اندر آئیں گے کیسے کیا جائے کہ جو غیر ملکی غلط کام کر رہے ہیں اور جو غیر ملکی واقعے میں پناہ گزین ہیں ان کے اندر دیفنیٹ کیا جائے سکے اچھی بات سوال آپ کا اور میں کہتا ہوں قائم علی شاہ صاحب کے ایک پوائنٹ پر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئے سنسرز کراو مطلب شماری کراو پتہ لگے کراچی میں سندھ میں یہ جو دیموگرافک چینجز آئی ہیں جو اتنی بڑی تعداد میں پتہ نہیں اور کونسی قومیں ہیں جو آکے کراچی میں عباد ہوگی ہیں بھائی ان کو ان کے سنسرز تو مارچ میں ہونا تھا نہ ہو سکا اس ویکنڈ پہ جرمی کی صفیر لہور آئیویں تھی ان سے بات ہو رہی تھی میری وہ کہہ رہی تھی کہ بہت سے لوگ پاکستان میں سرمایہ کری کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں جو مشکلات ہیں اس کی وجہ سے وہ جو غیر ملکی بشند ہے یہاں آنے سے ڈرتے ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں ریگولیٹری ایشیوز ہیں یہاں لا انڈائٹر کی صورتحال دوسری لیکن جب آپ غیر ملکیوں کے خلاف کاروئی کریں جو مجرم ہیں ان کو تو آپ ہمیں اطلاع نہ دیں ان کو پکڑیں گرفتار کریں شواہد پیش کریں سزا دیں اور ان کو ان کو ڈپورٹ کریں جو بے قصور ہیں ان کو حراسہ نہ کریں اگر پاکستانیز کو بڑی تعداد میں ڈپورٹ کیا جا رہا کوئی جرمنی سے آ رہا ہمیں بھی خبر آنی چاہیے کہ آج اتنے لوگوں کو واپس ایسپا کے اپنا بنگول جو ہے وہ تمام چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے اس لیے کیونکہ اگر کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے تو پھر اس کو پکڑنا ہے لیکن اگر کوئی واقعے میں پناہ گزین ہے تو پھر اس کے حوالے سے اس کے حقوق کے حوالے سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ ہماری حکومت کو دیکھنا ہوگا لیکن نظری عجیب بات یہ ہے کہ جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں جرائم کی ابھی ہم نے بات کی بدمنی کی بات کی کراچی کے اندر تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سب سے پہلا نمبر جرائم میں اس صوبے کا ہے جس کے بارے میں ہم نے یہ سوچا نہیں تھا پنجاب کا دوسرا نمبر جو بہت زیادہ دعوے کرتے ہیں کہ ہماری پولیس بہت اچھی ہے خیبر پختون خواہ کا ہے تیسرا نمبر جا کے سائن سرکار کے جو صوبہ ہے اس کا ہے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں تنویس صاحب پنجاب کا سب سے پہلا نمبر یہاں سب سے کم کاروائی ہوتی تھی بڑا اچھا خوشحال پنجاب کے حوالے سے کہا جاتا تھا لیکن آپ ہم یہ سن رہے ہیں دیکھیں پاکستان کی 64% پاپولیشن پنجاب میں رہتی ہے چونکہ زیادہ آبادی ہوگی زیادہ کرائم پنجاب کے اندر ہوں گے لیکن آپ کی بات صحیح ہے 61 فیصد جو قتل کے مقدمے ہیں وہ یہاں پنجاب کے اندر درج ہوئے ہیں چوبیس فیصد کے پی کے میں بارہ فیصد جو ہے سندھ میں اور جو تھوڑے سے تین فیصد مقدمے قتل کے ہیں یہ پورے بلوچستان میں ازاد کشمیر میں اسلام آباد میں اور گلگت بلتستان کو ساروں کو ملا کے درج ہوئے ہیں لیکن آپ ذرا سندھ کو اس طرح اگنور نہ کریں سندھ کے اندر اغواب راہ تاوان کی سب سے زیادہ وارداتیں پورے ملک میں وہاں ہوئی ہیں جو دو سو بتیس وارداتیں اغواب راہ تاوان کی ہوئیں اس میں نائنٹی ٹو جو ہیں بانویں یہ صدقے اندر ہوئی ہیں تریسٹھ پنجاب میں اب پنجاب کا پرابلم یہ ہے کہ پنجاب میں جو پولیس مختلف بنائی الیٹ فورس بنائی گئی شاہین فورس بنائی گئی جو فلا دولفن فورس بنائی گئی سٹریف ٹائم کے لیے یہ امیر لوگوں کے لیے باعثر لوگوں کے لیے انفلنشل لوگوں کے لیے تو یہ کام کر رہی ہے یہ جو جو اکسٹھ فیصد لوگ مرے ہیں جن کی بہت بڑی تعداد ہے نو ہزار چار سو چھاسی فراز پاکستان میں قتل ہوئے ساڑھے چار ہزار پنجاب میں قتل ہوئے یہ غریب لوگ تھے ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کو بچانے کے لیے ریاست زیادہ وسائل صرف نہیں کر رہی آپ پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں الٹا پولیس ان کے درپے ہو جاتی ہے جب یہ شکایت کرنا جاتے ہیں فارم صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں جو ان کی جو گورنس صدر ایکسپوز ہو گئی ہے یہ چھوٹو گینگ والے آپریشن سے یعنی کہ اس کو اتنا ان کو دبا کے رکھا ہوا تھا یہ اس کو منظر آپ پر نہیں آنے دے رہے تھے ان کو پتا تھا کہ فوج اگر اگر لیٹ کر لیا تو یہ سب چیزیں کھڑ کے سامنے آ جائے گی تو اس لیے انہوں نے کورڈ آنے کے لیے کہا ہم خود کریں گے ہم خود کریں گے آپ کو فوج کی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھنے سامنے کیا صورتی رہے گے گریوڈی آف دستیچوٹ اتنی ہے کہ فوج کو آرمی چیف سب کو انٹرونی کرنا پڑ رہا ہے ایک تو یہ دوسرا یہاں کی پولیس وہ بھی ایکسپوز ہو گئی ہے ہم ایکچولی سمجھ دیتے کہ واقعی پنجاب پولیس ہائیلی پروفیشنل ویری ویل ٹرین اور بڑے وہ تمام چیزیں لیکن کیا سامنے آ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو ہنڈلی کر سکے ایک تو ایسپوز یہ دوسرا ایسپوز یہ جہاں تک غریب عوام کے تعلق ہے بھائی وہ تو ان کی جو ایکسپوزٹیشن ہے جس طرح سے ان کو سپریس کیا جا رہا ہے جس طرح سے ان کو میل سمجھ ہیرس کرتے ہیں اور ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے ایکچولی پولیس کی دہشتگردی ہے ان غریب عوام کے سامنے جو پاور لیس سے ان کو کوئی ہے ان کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے تنویر صاحب ذرائم کو ختم کرنا یا پھر ختم نہیں ہو پا رہے تیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یہ لوگوں کو فانسی لگانے کے اوپر تو آپ کافی فوکس کر رہے ہیں لیکن لوگ قتل کرنے پر کیوں مجبور ہوتے ہیں کون سے فیکٹرز ہیں جو لوگوں کو قتل پر مائل کرتے ہیں اس کے اوپر آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں نہ آپ ایکنومک بیٹرمنٹ کے لیے پرائیٹیز ٹھیک کرنے پر تیار ہیں نہ آپ معاشرے میں کوئی ٹولرنس پیدا کرنے کے لیے کوئی اگاہی مہم چلتی ہے ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ سارے فیکٹرز جو ایک عام شہری کو قتل کرنے پر اکساتے ہیں آپ ان کو دور کرنے کے اوپر حکومت کا ہی رہی ہے آپ ایک کیس بتا دیں ایک کیس بتا دیں جس میں یہ پی ایم ایلین کے امنیل ایم پی ایس تھے جنہوں نے لوگوں کو مارا اور بڑے بڑے خوفناک ہائینس کرائمز کمیٹ کی ہے وہ کدھر گئے کیسے سارے ختم ہو گئے وہ کیسے زور مزید کیسے زور جو کیسے سامنے آ رہے ہیں ان تمام کو سنورداز ماہ ہونے کے لیے ہمارا جیڈیشل سسٹم تو سٹرونگ ہونا ہی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولٹیکل ویل بھی ہونی چاہیے بات کریں گے ناظرین سرکاری رہائش گاؤں کی پولٹیکل ویل کی بات کریں تو پولٹیکل ویل اور بڑی جگہ پہ کام کرتی ہے کس جگہ پہ کام کرتی ہے بات بتائیں گے برک کے بعد برک پہ جانے سے پہلے آپ کو کچھ بتایا پولٹیکل ویل کے حوالے سے تو ناظرین جہاں پولٹیکل ویل ہو وہاں تمام چیزیں صحیح ہوتی جاتی ہیں لیکن کئی جگہ پر چیزیں کچھ گڑ بڑ بھی ہو جاتی ہیں سرکاری گھروں کی اللارٹمنٹ کی بات کریں تو وہاں بھی پولٹیکل ویل اپوزٹ سائٹ پر نظر آتی ہے لاہور ہائی کوٹ نے ایک کیس دائر کیا گیا اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سرکاری رہائشگاہ جو ہے وہ حق ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو نہیں مل رہے اس کے اندر وزیرعالہ صاحب کرام آ رہا ہے کہ وہ اپنی مرنی سے جہاں دل کرتا ہے جس کو دل کرتا ہے گھر دے دیتا ہے تنویش صاحب ایسا کیسے لاہور ہائی کوٹ کے اندر ایک صاحب گئے انہوں نے کہا کہ میرا حق بنتا تھا مجھے گھر نہیں ملا وزیرعالہ صاحب نے اپنے اختیارات سواب دیدی اختیارات استعمال کر کے اس کو دیا اور یہ غیر کانونی بات ہے ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ پورے پنجاب میں یہ جو گھر الارٹ کیے جا رہے ہیں ان کی ڈیٹیلز دیں اور اس کی بتائیں کہ گورنمنٹ کس پولیسی پر عمل کر رہی ہے دیکھیں یہ تو بات ہے ایک مسئلح کی آپ اسلامباد کے منسٹر لوجز میں چلے جائیں آپ جیو آر کے گھروں کو دیکھ لیں اسازہ کی کالونیوں کو دیکھ لیں وادت کالونی کے کوارٹروں کا پتہ کرا لیں پیپلز ہاؤس میں کس طرح سے کمرے الارٹ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے جو الارٹمنٹس ہیں اس کے اندر کانون توڑے جاتے ہیں اس کے اندر فیورٹیزم کیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک طرف کچھ لوگ ہے فٹ پات کے اوپر لاہور شہر میں سو رہے ہیں ایک طرف ہم نے ایک بندے کو اتنے گئی اکڑوں پر پھیلے ہوئے گورنر ہاؤس میں بٹھایا ہوا ہے اور اس کے اوپر سینکڑوں لوگ جو ہیں اس کی خدمت کے لیے معمور ہیں ایک ملین سے زائد گھروں کی شارٹ فال ہے اس پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ مختلف میک میں اپنے اداروں کا خیال رکھتے ہیں پاکستان آرمی اپنے ایمپلائیز کا خیال رکھتی ہے ان کو گھر ملتے ہیں لیکن جو پنجاب کے سرکاری ملازم ہے یہ اتنے بدقسمت لوگ ہیں اسادزہ کے لیے کہا گیا کہ آپ اپنے پیسے دیں جب آپ لٹائر ہوں گے آپ کو گھر دیں گے آئی تک نہ وہ پیسے واپس مل رہے ہیں ان کو نہ گھر مل رہے ہیں اور وہ پلنگ جو ہے وہ سارا پریجر خلاب ہو گیا یہ حکومت جو ہے کیوں بے باس ہے جی او آر کی کوٹھیوں کے سامنے کیوں بے باس ہے منسٹر لوجز کے سامنے وہاں پہ قانون اندر بھی توڑے جاتے ہیں الارٹمنٹ پہ بھی توڑے جاتے ہیں اور حکومت نے آنکھیں بند کیوئے ہیں یہ مسئلہ تو حل کر آنا ہوگا نا ایک عام سرکاری جو عہددار ہے اس کو گھر نہیں مل رہا بڑے بڑے کوٹھیاں مل رہی ہیں یہ ایشو کو نیا نہیں ہے جب بھی ہم نے دیکھا سیول گورنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ گورنرز کی ایشوز آتے ہیں لیک آف ٹرانس پرسی شفافیت نہیں ہوتی ہے میرٹ ہوتا ہے دیکھیں ایک ویٹنگ لسٹ دیکھیں دوہزار تین میں کونسی شہد کی نیرے بہری بھی میری بات مجھے وہ گورنر کرنے یہ گھروں کی لاٹمنٹ سرکاری یہ ایک میرٹ کی مطابق ہوتی ہے سینورٹی لسٹ ہوتی ہے اور کالیفکیشن یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں کہ بھائی کس کے لیے کونسا گھر ہے وہ ٹائپ تاف ہوگی یہ تمام ہوتے ہیں نہیں تو مجھے فارق صاحب ایک بات بتا دیں وہ ترمیل صاحب بات سایی گورنر ہاؤس کو کاٹ کے جو ہے وہ چھوڑے دیکھیں مجھے مجھے میں آپ کی بولیں گے بولیں گے مجھے موقع نہیں ملے گا مجھے دو مٹ سننیں یہ اسلام آباد میں مسئلہ ہے وہاں کے جو اسٹیٹ آفیس ہے ادھر بھی ہم سنتے ہیں کہ جناب لوگ بیوروکریکٹس ہیں جب ان کے ٹائم ختم ہوتا ہے وہ گھر خالی نہیں کرتے جب ریٹائر ہوتے ہیں گھر ہینڈ آور نہیں کرتے کوشش ہوتی کہ اسی گھر میں رہیں بے شک مارکٹ رنٹ ہو وہ پے کریں ٹھیک ہے نا جی اسی طرح پارلیمنٹ لوجز نے ذکر کر دیا وہاں پہ لوگ یوٹیلیٹی بل نہیں دیں گے جب ان کے ٹائم ختم ہوتا ہے ہینڈ آور نہیں کریں گے آپ جی آور کی بات کر رہے ہیں دیکھیں جی آور کی بات کر رہے ہیں یہ پچاس پچاس بیس بیس کنال والے گھر بھائی ان گھروں کو توڑیں یہ کلونیل ایرک کا یہ انگریز راج کا گورنر ہاؤس کو آپ توڑیں مت آپ اس کی زمین استعمال کریں پبلک پلیسز کے لیے پارک بنانے کے لیے لیبریز بنانے کے لیے بیلڈنگ ہے بیلڈنگ کو قائم رکھیں کیونکہ مزی کے ایک مارا ہیریٹیج ہے لیکن جی آور کے گھر توڑے نئے گھر بنائیں گھروں کی شارٹیج ہے بیوروکریٹس کے لیے جورمیٹ آفیشنٹ کے لیے زیادہ گھر بنائیں گھر کم ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے کرنے کون دے گا پارک یہی بجا ہے یہی بجا ہے کہ چیز ملسٹر جو ہے اور یہ لوگ یہ اپنے ڈسکریشنی پاول یوز کرتے ہیں یہ جو سوابی دیدی اختیارات ہیں یہ لوگوں کی فلاق کے لیے ہوتے ہیں یہ غریب آدمی کو اس کا حق دلانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایک ایمینہ نے سوالش کیا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے بھائی کی ہم نے کل بات کی تھی مولانا فضل الرحمن صاحب کے بھائی جن کو افغان مہاجین کا کمیشنر لگایا گیا ہے ان کی کوالیفکیشن پتا کیا ہے انجیننگ کے وہ انہوں نے پڑا ہوا ہے اور وہ دی سیو تھے یہاں پہ پہ پہلے انہوں کو وہاں پہ کیپی کے میں گورنمنٹ آگی پی ٹی اے کی انہوں نے نواز شریف کو کہا انہوں نے سواب دی دی اختیارات اسمال کر کے خوشاب کا دی سیو لگا دیا اور جو میں کو گھر جاتے تھے آپ اودھر چلے گئے تو اس سے یاد آتے کہ صرف یہ نہیں کہ کمیشنر وغیرہ کی کوالیفکیشن صحیح ہوتی ہے نہیں ہمیں تو یہ بھی یاد ہے کہ پیٹرولیم کے وزید ڈاکٹر آسن کی ایم بی بی ایس کی کوالیفکیشن تھی پیٹرولیم کی بات کر رہے ہیں ناظرین تو عالمی منڈی کے اندر بھی پیٹرولیم کی بات کر لیتے اوپک کا اجلاس ہوا اوپک کے اجلاس کے اندر بڑی گرما گرمی ہو گئی ایران کہتا ہے کہ ہم تیل کی پروڈکشن کو یعنی تیل بنانے کو فریز نہیں کریں گے روکیں گے نہیں لیکن باقی ممالک یہ کہتے ہیں کہ اس کو روکنا پڑے گا کیونکہ اس کی قیمتیں بہت ہی کم سطح پر آ گئی ہیں اور اس کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوگا الٹا نقصان ہی ہوتا چلا جائے گا ترمیس صاحب لیکن ماننے کو تیار نہیں ایران ہوگا اوپک کے ملکوں کا اور اس میں روس بھی بعض دوسرے ملک بھی صرف چائنہ اور امریکہ نکال کے یہ سارے ملک اس سندے کو کتر میں کٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے گر رہی ہیں اس کو روکنے کے لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو تیل کی پیداوار ہے اس کو منجمت کرتے ہیں خاص لیول پر تاکہ ان قیمتوں کو سٹیبلائز کیا جائے ایران نے ایک لمبا عرصہ پابندیوں میں کٹا ہے اب اس کو موقع ملا ہے وہ اپنا تیل عالمی مارکٹ میں دھڑا دھڑ سپلائی کر رہا ہے اور زیادہ رسد میں اضافے کی وجہ سے قیمتیں جو ہے نیچے گر رہی ہیں قیمتیں نیچے گرنے کی وجہ سے سعودی عرب میں کتر میں روس میں ایک فنانشل کرائیسز آ گیا ہے روس کے اندر تو کہا جاتا ہے کہ 52% اس کا جو بجٹ ہے یہ تیل سے ملنے والی آمدنی کی وجہ سے ہوتا ہے آئی ایم ایف نے خبردار کیا ہے کہ ان عرب ملکوں کی جن کی انحصار تیل کی آمدن پر زیادہ ہے ان کے ایک کرائسز لائک سیچوشن چل رہی ہے اب ایران چونکہ نہیں مانا اس وجہ سے دوبارہ یہ اتفاق نہیں ہو سکا اور قیمتیں گرنہ شروع ہو گئی ہیں پچھلے تین دن میں پانچ فیصد قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور آج صبح پنتالیس ڈالر فری بیرل کے اوپر یہ قیمتیں پہنچ گئی ہیں اب ایک نئی کوشش شروع کی گئی ہے دیکھیں اگر آپ پٹرول بہت سستا ہوگا آپ استعمال کریں گے پولوشن کے معاملات بھی ہوگے پولوشن کے معاملات ہوگے اس کے جو سکرنجز ہیں وہ بھی تیزی سے انوارمنٹ کو تو مسئلہ ہوگا عوام سستے تیل سے ویسے مستفید ہوں گے جی فارج صاحب میرا خیال ہے کہ پنتالیس نہیں ہے وہ چالیس سے کم ہوئے کل پرسن جو پرائسز ٹمبل کی ہیں فائی پرسن وہ ایک دم چالیس سے کم آئی ہیں ایک چھوڑی میرے ذہن میں یہ بات آ لی دوسرا دیکھیں کیا ہوا ہے پاکستان پر امپیکٹ دیکھیں اس کا کیا ہے پاکستان کے لیے تو یہ بلسنگی ڈسگائز ہے کہ کیمتیں ابھی بھی چیلیس دولار سے نیچے ہو گئی ہیں ٹھیک ہے نگی اور یہاں پر صورتحال کیا ہے کہ ہمارے دیکھیں ہمارا جو اوئل امپورٹ بل ہے وہ کم ہوا ہے بائی باوٹ اپنا 2.8 بلین ڈالرز پچھلے جولائی سے ڈسمبر تک ہمارے جو اوئل امپورٹ ہیں وہ 7.8 پرسنٹ ان میں کمی آئی ہے اس کی پرائز میں ہمارا جو فوڈ امپورٹ ہیں 6.6 پرسنٹ وہ گرے ہیں اسی طرح ہمارے جو ایڈیشن ویونیوز ہیں گورنمنٹ نے ارن کیا ہیں 51 پرسنٹ پیٹرولیو پروڈکٹس پہ میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام فوائد کی باوجود یہاں پہ ایک روپے اس گورنمنٹ نہیں چھوڑا پہلی مارچ کو پہلی اپرل کو جو کیمتیں بڑھی ہیں ایک روپے بھی اگر چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے کہا وہ بھی ہم نے عوام کو ریلیف نہیں دینا اب میری بات سمجھ دینا تو یعنی باہر کی منڈیوں کے اندر جو کمی آرہی ہے اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں نہیں جا رہا نہیں جا رہا اچھا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ یہ ارن کر رہے ہیں اور سارا پیسہ جو ہے کرپشن کی نظر ہو رہا ہے تب ہی جاتے ہیں تو رولکس وانچید لیتے ہیں تب ہی جاتے ہیں تو باہر سوٹ پہلتے ہیں کیونکہ عوام تک چیز نہیں پہنچے گی فائدہ ان کو باہر ہو رہی اچھا ٹیکس لگایا جاتا ہے تنمیر صاحب یہ کہا جاتا ہے ہم لوگ اس لئے قیمتیں کم نہیں کر رہے ہیں اس میں تو بہت سے سوالات ہیں اور بہت سے باتیں جو ہے وہ درست بھی ہو سکتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے بڑی حد تک یہ امپیکٹ جو ہے یہ پاس آن کرنے کوشک دھرنے کا دباؤ تھا تو میرے خیل میکسیمم جو ہے وہ جو تیل کی قیمتوں کی کمی کا امپیکٹ تھا یہ عام لوگوں تک متقل ہوتا رہا ہے یہ بات درست ہے کہ یہ ائرلائنز نے اپنے قرائے اس تناسب سے کم نہیں کیے حج کا جو نئی پالیسی آئی ہے اس کے اندر جتنی کمی ہونی چاہیے تھی اتنی کمی ہے اس کے اندر نہیں ہوسکی دیکھئے فاروق صاحب نے بات کی امپورٹ بل کی یہ درست نہیں ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں تو آپ کا امپورٹ بل کم ہو جائے آپ کی فنانشل منیجمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی امپورٹس جو ہے وہ کم سے کم ہو اور آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ بڑھیں اور آپ اس طریقے سے اپنے ملک کو ترقی دیں ہمیں مینج کرنا چاہیے یہ امپورٹ ایکسپورٹ بیلنس کی بات کی لیکن اتا سیم ٹائم کسی زمانے میں ہمارا سی پیسٹ جو امپورٹ بلتا وہ ایسی کا ہوتا تھا تیل کی وجہ سے اب تیل کی قیمتیں کم ہو گئی تو اس کے بعد پھر ہمارا کرزہ اور یہ تمام چیزیں بھی کم ہونے کی ضرورت ہے اس کو کس طریقے سے مینج کریں گے تو حکومت کو دیکھنا ہوگا اور دیفنیٹلی فائنانس کی منسٹری کو دیکھنا ہوگا لیکن ناظرین ایک کجیب بات یہ ہے کہ کوہ نور کے حوالے سے انڈیا میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ انڈیا نے تحفہ دیا تھا ایک طرح سے راجہ نے پنجاب کے راجہ نے تحفہ دیا تھا جب سکھوں کے خلاف جو جنگیں ہوئی تھی اس ٹائم پر تو یہ جب بات سامنے آتی ہے پھر کیا انڈیا یا پاکستان دونوں ممالک کوہ نور کے اوپر اپنا حق جمع سکیں گے یا نہیں جمع سکیں گے فاروق صاحب ہم تو یہ کہتے تھے پاکستان میں باپس لیا جائے کوہ نور نہیں دیکھیں جو انڈین گورنمنٹ نے یہ سپریم کورٹ میں بھی ان کے پیٹیشن گئی تھی ان کے سلسچل جنرل نے کال کہا دیا کہ جناب یہ تو مہاراجہ رنجیس سنگھ کے دور میں وہ جو اپنا سکھ وار ہوئی تھی کمپنسیشن کے طور پر انہوں نے جناب یہ وولنٹریلی رنجیس سنگھ نے یہ کوہ نور کا ہیرہ جو ہے وہ برطانیہ کو دیا تھا لہذا وہ کچھ چوری کرک نہیں لے کے گئے تھے زبردست نہیں لے کے گئے تھے یہ تو ہم نے ان کو خود دیا تھا ایک تو یہ بات تو لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی کیس میں جان نہیں ہے لیکن پاکستان میں کیا ہوا پاکستان میں جو لہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن گئی تھی اس میں جناب ہمارے جو ڈپٹی ٹانی جنرل صاحب ہیں وہ چند دن پہلے پیش ہوئے کیونکہ وہ رسپونڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس کے ہم تو کوئی ناؤلیلزبت کو تو ہم پاکستان میں سوئی نہیں کر سکتے ہیں ہم تو ایسے کام کر نہیں سکتے ہیں اس پیٹیشن کو جس میس کیا جائے تو لہٰذا بہت انڈیا کی گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ بھئی ہم نے اس کیس کو آگے نہیں لے کے چلنا اور لہور ہائی کورٹ میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ ورڈیکٹ انہوں نے ریزرف کیا ہوا ہے آئیم شور اس کو پیٹیشنگ ڈسنس کریں گے لیکن انٹرسنگ چیز آپ دیکھئیے جو میں جب ریسرچ کر رہا تھا کہ جناب انیس سو چھتر میں یہ شاید پاکستانی عوام کو معلوم نہیں ہے پہلی مرتبہ ضرزکار ایڈی بھٹو صاحب جو پراملچر تھے اس وقت آگے سنیٹی سکھنے انہوں نے بیٹیش پراملچر کو خط لکھا جیمز کیلہن کو کہ جناب یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی غلطی ہے یہ ہمارے کلچر ہمارا ہیلیٹیج کے حصہ ہے یہ ڈائمنٹ ہمیں واپس ملنا چاہیے انہوں نے جیمز کرنے کہاو بھائی دوڑ جاؤ آپ کس چکر کی بات کر رہے ہو میں کوئی نیلیزمت کو جا کے کہوں کہ آپ اپنے تاج سے وہ ہیرہ نکال کے پاکستان کو دے دیں خط لکھ صاحب نے کوشش کی انہوں نے سو چھتر میں وہ کوشش نا کام رہی اچھا تنویر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ یہاں کی ہائی کورٹ میں وہاں کی سپریم کورٹ میں اس لیے دالتوں میں حکومتیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ واقعی میں واپس نہیں آ سکتا اپنی عزت بچانے کی بات اعلام اکبال نے کہا تھا کہ تاریخ کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مر کے مفاجہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کے ہیرے کیا ان کا سارا کچھ جو ہے وہ سٹیک میں لگا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم یہ ہیرہ نہیں لے سکتے لیکن جب برطانیہ سے ہمارے تعلقات گھڑ بڑ ہوتے ہیں ایک پیڈیشن بھی مبوب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ایک میڈیا کے اندر پراپوگنڈا کرتے ہیں یہ اس کام کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں دیکھو شکر کریں کہ یہ ہیرہ ملکہ برطانیہ کے تاج میں لگ گیا ہے اب جب میں ہوتا تو پتہ نہیں کسی وزیراعظم نے توشکانے سے خرید لینا تھا کسی ملتان کی خاتون کے گلے کا فار بن سکتا تھا اور برطانیہ کو میں جب بھی سوچتا ہوں دیکھئے ایمک ایم کا ہیرہ بھی وہیں پڑا ہے مسلم ریگ نون کا ہیرہ بھی وہاں پڑا ہے بہت نہیں کیسے کیسے ہیرے جو ہے وہ لندن میں اپنے دامن میں سکوئے ہوئے ہیں فاروی صاحب تنویر صاحب تنویر صاحب کی بات میں دم ہے ایک آپ کا ہیرہ بھی ادھر کرنے کے بھی آتا جاتا ہے ہیرے تو چلتے رہتے لیکن مین وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم کروڑوں ڈالر اس سے لیتے ہیں اپنا کرزے لیتے ہیں ہمیں لاکھوں ڈالر جو ہے وہ ایڈ اور گرانڈ ملتی ہے ہم کوئی نگل کو کہیں ہمارا ہیرہ واپس کرو وہ کہے گی دوڑ جاؤ بھائی ان کے پیسے بند کرو یعنی شاید ہم عدالتوں کے اندر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ اپنی عزت بچانی ہے کہاں سے واپس لائیں گے بھرطانیہ کے جو ملکہ ہے اس کے تاج میں سے کوہ نور نکال کے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو خود دیا شاید یہی وجہ ہے لیکن ناظرین جہاں تاج کے ہیروں کی بات کی جائے تو پاکستان کے تاج کے ہیرے وہ ہیں جو کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں پاکستان کے تاج کے ہیرے وہ ہیں جو کہ اپنی جان اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مال کو قربان کرنے کی طرف جاتے ہیں ہمارے یہاں ایسے ہیروں کی بلکل کم ہی نہیں ہے اور آج بھی ہمیں ایک ایسے ہیرے کی بات کریں گے ذرا چومک آپ کو یاد دلاتے چلیں سیاہ چن جو کہ دنیا کا سب سے سرد اور سب سے اونچا بیٹل زون قرار دیا گیا ہے وہاں اس طرح کا ایک کوپریشن ہوا اور آپریشن نائنٹین ایٹی نائن میں ہوا میجر نوید و رحمان ستارہ جرت اور تمغہ امتیاز انہوں نے کیا ذرا اس کے حوالے سے پہلے فاروق صاحب آپ سے تو جانے کہ ہے کیا اصل یہ آپریشن چمک ستائیس سال پہلے یعنی کہ انیس سپرل نائنٹین ایٹی نائن کو ملٹری وار فیر کی تاریخ میں ایک بڑا ہی یونیک آپریشن ہوا جس کو میں ترسمت ہوں کہ ایک مشن امپوسٹبل تھا اور یہ آج ہی کا دن تھا یہ اور آج ہی کا دن تھا تب ہی ہم نے نیکام میں اس کی یاد ستائیس بھی سال دیرا اور آنر کریں میجر نوید ستارہ جرت جو کوئی اس کے لیفٹننٹ تھے جو آپریشن کیا تھا جو خاص بات تھی کہ جناب ان کو ایک لاما ہیلیکوپٹر سے سلنگ کیے گیا لٹکایا گیا ویڈ ویپن اور ان کا سارا وہ جو ڈریس تھا مائنس 50 کے تیمپرچرز تھے اٹھائیس ہزار فٹ کی بلندی پہ اس پہاڑ پہ ان کو اتارا گیا اس لاما ہیلیکوپٹر سے بلزرٹ کنڈیشن میں سنو والی کنڈیشن میں کیونکہ نیچے سے انڈین فوجی جو ہے وہ پیش قدمی کر رہتے اس پہاڑ کو اوکوپائی کرنے کے لیے کیونکہ ایک ڈومنیٹنگ ہائٹ تھی اگر وہ اس کو کیپچر کر لیتے تو ہماری پوزیشن وہ بڑی خطر ہی میں آ جاتی دس منٹ تک لیفٹنن نوید رمان ان کو ہیلیکوپٹر دیچے لٹکے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا انہوں نے لینڈ کیا اور پہلے انڈین سے پہلے پہنچ کے اس پہاڑ کے اوپر اس پہاڑ کو انہوں نے کیپچر کیا اور انڈین کو بعد میں پسپائی ہوئی ان کو ستار جرد ملا اور وہ پہاڑ ان کے نام پہ نوید ٹاپ آج بھی کہا جاتا چلیں نوید ٹاپ کی بات کر رہے ہیں تو میں نے تنوید صاحب کی طرف جانا تھا لیکن میجر نوید الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہے جو اس بیسکلی پورے کے پورے آپریشن کو جنہوں نے کیا تنوید صاحب نوید صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات دیتا ہوں دفاع وطن کے لیے جو آپ کے خدمات ہیں پوری قوم اس کو سراتی ہے یہ بتائیے کہ وہ کیسا لمحہ تھا کیسی یادیں ہیں آپ کی کس طرح کی فیلنگز تھی آپ کے دل میں جب آپ پاکستان کی محبت میں آپ نے اتنا بڑا رسکی آپریشن کیا ذرا وہ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی دیئے جی اسلام علیکم جی یہ میرے لیے بڑے خوشی کی بات ہے جی کہ میں آج ایک اس ایکشن کو اپنے ساتھیوں کی اس جات کو تازہ کر رہا ہوں ہم پیدا ہی اس ملک کی خدمت کے لیے ہوئے ہیں پاکستان عزت اور غیرت کا نام ہے ہماری جانے اتنی قیمتی نہیں ہے پاکستان کی عزت اور غیرت بہت قیمتی ہے آج دیکھنے کہ پاکستان آرمی کے تمام لوگ اس کی عزت اور ناموس کے خاطر اپنے جانے قربان کر رہے ہیں پاکستان قیامت تک کیمرینے کے لیے بنایا ہے اور انشاءاللہ رہے گا انشاءاللہ رہے گا نویر صاحب یہ بتائے کہ جب آپ کو ہیلیکوپٹر سے لینڈ آپ کو اتارا گیا اس پہاڑ کے اوپر تو اس کے بعد ہمیں بتائیے کہ اس کے بعد کیا آپ کا کیوں آپریشن تھا اس جنگہ پہ کیا کاروئی کی آپ نے اس کے اوپر یہ اس طرح تھا جی یہ اس طرح تھا سر کے جب انڈین اپنی یونی فارم سلوپ سے اوپر آنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کی دو فورسز تھی جس کو کیپٹن ویچے کمانڈ کمانڈ کر رہا تھا سر اس میں یہ تھا کہ جب میں نے اپنے آپ کو ویلینڈیر پیش کیا تو وہاں اور دیگر لوگ آگے تھے انہوں نے رسے کو پکل دیا انہوں نے کہا جی ہم جائیں گے لیکن میں نے اپنے کمانڈنگ آفسر کو کہ خدا کی قسم لیفٹین انوید چاہے گا نہیں تو آپ کو میرا ستیفہ منظور کرنا پڑے گا انہوں نے کہا یوں گو ہیٹ اور مجھے اس اہلی نے ٹیک آف کیا سر جب تنگ ویلی میں ہیلی آئی گین کرنے لگا تو بلیزر چٹ پڑا تھا بلیزر برفانی طوفان ہوتا ہے وہاں ماما کلاوڈز آیا گئے تھے بلیک کلاوڈز آیا گئے تھے دشمن کا فائر کھل چکا تھا چونکہ میں پہلا آدمی تھا جس کو نارور رسی سے سلنگ کر کے لیا جا رہا تھا بیٹ میں میں نے پیٹ میں ایس ایم جی ریفل دی ہوئی تھی وہاں برفانی طوفان نے اس میں برف میں تیل کا کام کیا سلپ ہوتے ہوتے ہیں میرے بازو اوپر ہاک چکے تھے نویت صاحب نویت صاحب کہتا کلامی کے لیے معذرت لیکن مجھے ایک اور بات بتا دیجئے گا سنا ہے سٹرچر پہ آپ کو ستارہ جررت سے نواز آگیا اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں جب میں زخمی ہو کے نیچے کیاری میں لائے گیا تھا یہ کیاری وہی مقام ہے جو تین سال پہلے ایوی لانچ آئی تھی وہاں ہمارے اس وقت جو سٹرچر پہ آپ کو ستارہ جررت سے نواز آگیا تھا یہ بھی بتا دیجئے گا تو ہم آج آپ کو سلوٹ کرتے ہیں میجر نوید اور رحمان بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپریشن چمک میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ صرف لیفٹرن نوید نہیں تھے جن کو ستارہ جررت سے ڈیکوریٹ کیا گیا بلکہ جو اس ہیلیکوپٹر کے پالٹ تھے کیپٹن سیگل ان کو بھی ستارہ جررت ملا اور اس طرح تقریباً ایک گھنٹے کے بعد نائک یاکوب جو ایس ایس جی کے جوان تھے جنہوں نے لیفٹرن نوید کو رین فورس کیا ان کو بھی ستارہ جررت سے دفاع وطن کے لیے اپنی قربانیاں دینے والے یہ ہمارے ہیرو ہیں ہم پورا پاکستان ان کی تحسین کرتا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے جو خیالات ہیں یہ انسپائر کرتے ہیں اور پاکستان سے محبت میں اضافہ کرتے ہیں ناظرین ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی سلام پیش کرتے ہیں ہم اس طرح کے تمام جوانوں کو جو کہ اپنی جانے قربان کرنے پر آج بھی تیار ہیں اور آج بھی آپریشن میں پاکستان کی حفاظت کے لیے آگے آگے ہیں ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا فیس بک اور ٹویٹر پر باخبر صبح کے نام سے ہم موجود ہیں اگلے شوطہ کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ